ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو ملک کی سیچویشن ہے اکنومک سیچویشن وہ اتنی اچھی نہیں ہے میں کچھ ڈرانا نہیں چاہ رہا آپ کو میں آپ کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن صرف یہ بتانا ضرور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اکانومی کی سیچویشن ہے ملک کی پاکستان کی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے یہ جو برے حالات اکنومک برے حالات آئے ہیں یہ اوور نائٹ نہیں آئے یہ رات و رات نہیں آئے اور اس کے اندر پچھلے تین چار سال کا ساڑھے چار سال کا عرصہ جو ہے اس میں جو روتھلس قسم کی بے رحمانہ قسم کی جو کرزے لیے گئے ان کی وجہ سے یہ آئے ہیں اب ان کا حل کیا ہے ان کا حل ایک ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکستان دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائے اور آئی ایم ایف جو ہے ڈیفنیٹلی جب آپ کو پیسے دے گا تو وہ اپنی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دے گا اور اس میں آپ یہ اگر سمجھیں یہ کہیں کہ جناب ہمارے پہ کوئی مربانی ہو جائے گی تو آئی ڈونٹ ٹھنک سو سیکنڈلی جو بینکس ہیں اور دیرہ سرٹن بینکس ان یو اے ای عرب امارات میں کچھ ایسے بینک موجود ہیں جن پہ پرسنل لیول پہ بھی بارونگ حکومت کر رہی ہے سو ان کو ذرا مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے اس میں نور بینک بھی ہو سکتا ہے اس میں المشرق بینک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کئی اور بینک ایسے ہو سکتے ہیں جہاں سے حکومت پاکستان یہ کوشش کر رہی ہے کہ پرسنل لیول پہ پاکستان کے لیے کرزے لیے جائیں اب ان بینکوں سے جو کرزے لیے جاتے ہیں جو یو اے ای میں موجود ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے ایک چھوڑا سا چھوٹا سپین چاہیے ہوتا ہے اس کو جلد واپس کرنا پڑتا ہے اور اس کے جو مارک اپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نمبر ٹو حکومت اس وقت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا بجٹ جو ہے جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے اس کو پیش کر کے جائے اس کی وجوہات ہیں کیوں پیش کر کے جائے کیونکہ جب الیکشنز آئیں گے تو اس میں کئی اخراجات ایسے ہیں جو پرسنلیٹیز پر نہیں پڑیں گے جو فردوں پر نہیں پڑیں گے اور وہ یہی سے خرچہ نکل آئے گا اور یہی سے خرچے نکل آئیں گے حکومت کے سر میں سے خرچے نکل آئیں گے اور حکومت کے جیب میں سے خرچے نکل جائیں گے اور ٹیکس پیئر کی جو منی ہے ان میں سے خرچے نکل جائیں گے اور یہی لوگ جو ہیں پھر واپس آنے کے لیے ان کا ایک ٹکا بھی نہیں لگے گا الیکشن بھی لڑ لیں گے اور اس کے بعد واپس بھی آ جائیں گے سو اس قسم کی سیچویشن ہے اور صبح میاں نواز شریف پیش ہوں گے عدالت میں اور ساکھ دار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں چاہوں گا یہ کہ میں اپنا پینل انٹریڈیوز کرا دوں آپ کو تاکہ جو انپوٹ ہے میں لینا شروع کر دوں سینیٹر شاہی سید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں فواد چودری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے میں چاہوں گا یہ کہ فواد چودری صاحب آپ ذریعی تھوڑا سی ازدورہ صاحب مجھے اس پر روشنی ڈالیے گا کہ جو صبح پیشی ہونی ہے میاں محمد نواز شریف کی وہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کا وہ کہاں پہ جا کے اونٹ بیٹھے گا کس کروٹ بیٹھے گا نمبر ون نمبر ٹو میں چاہوں گا یہ کہ ساکڈار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ آہ جو اگر کہا جائے کہ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہوگے تو میرے خیال میں کچھ غلط نہیں ہوگا what exactly is happening the legal point of view سے آپ کیا بتانے چاہیں گے فواد چودری صاحب جی بالکل اس کا ایک قانونی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے قانونی اعتبار سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی جو legal strategy ہے وہ وقت gain کرنے کے عدد ہے اور تمام جو پول انہوں نے ابھی تک strategy بھی ہے وہ یہی ہے کہ وقت گزارا جائے وقت case لمبا کیا جائے کیونکہ منٹس کے اوپر case میں ان کے پاس کچھ ہے نہیں بہت کچھ عدالت کے سامنے رکھنے کو لوگوں کے سامنے رکھنے کو یہاں وہ چاہتے ہیں کہ ادھر technicalities میں ہی معاملہ رہے اور حقیقت جو ہے اس سے نہیں آئے ورنہ تو ظاہر ہے کہ سوال بڑا سیدھا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کی لنڈن میں properties ہیں ان properties کی جو قیمت ہے وہ آپ نے کیسے ادا کی وہ آپ کے پاس کیسے آئے یہ پیسوں کا جواب دینا ہے اس کے علاوہ 16 companies جو حسن نواز شریف ہون کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں 30,000 روپیہ جو ہے لینڈین ہے وہ 30,000 روپیہ کہا چاہیا اس کا جواب دینا ہے لیکن کیونکہ 134 دن ساتین کورٹ بھی یہی پوچھتی رہی ہے ساتھ دن جی ایٹی بھی یہی پوچھتی رہی ہے اور آگے اعتصاب اضافت بھی یہی پوچھ رہی ہے تو اس کے لیان ہمارے سامنے آیا نہیں جو اس سے لگتا یہی ہے کہ جواب ہے نہیں تو صرف اے کی راستہ بچھتا ہے وہ بچھتا ہے وقت جو گارنے کا اور اس کے اوپر implementation جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے جو نواز شریف ہے ان کی توجہ اپنے مقدمات کی طرف ہے ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے غیرہ وہ نے سیاست کر دی ہیں اور جن کی ڈیپینڈنس شریف فیملی پر نہیں ہے وہ پریشان ہے کہ وہ سیاست کس طرح سے کریں گے ان کی کیمپنگ کونڈیڈ کرے گا ٹی ایم ایل ایل ایم حیثیت ایک زماعت رہا ہی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی ان کے نزدیک یہ دوالا تاہم ہے اور شریف فیملی کے نزدیک ظاہر ہے کہ سوائے ان کے کیسز کے کچھ اور عام نہیں ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے لیکن آہ ڈونٹ جو تنک کہ یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یہ ورکیبل ہوں گے کیونکہ ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے سو وہ وہاں پہ جا گی ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہاں پہ آہ ڈونٹ جو تنک کہ وہ کام نہیں کر پائیں گے وہاں پہ فروٹ فل نہیں ہوں گے ان کے لیے دیکھیں ابھی تک تو آہ سٹائنڈ اس طرح سے جا رہا ہے آہ اس کے اوپر اکمنان کا ظاہر ہی کرنا چاہیے اور لگتا یہی ہے کہ جو اعتصاب عدالت کے جج ہے وہ بھی ویڈیلینٹ ہے اور وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری دکھنا چاہتے ہیں لیکن آہ اس میں یہ ضرور ہے کہ شدیل مہمن کی کال آپ نے تقریق سنی تو چیف انسٹرسنٹ کی آپ نے تقریق سنی آہ وہ دو جلے ہیں کہ ہمارے کے ساتھ سلوک اور ہے اور حکومت باقیوں کے ساتھ سلوک اور ہے تو اس میں آ کے پھر ظاہر ہے کہ ایک انتیازی سلوک والی بات تو ہے آپ نے دیکھا نوازنی صاحب آ جائے جو وی ای پی ٹریٹمنٹ نوازنی صاحب اور ان کے خاندان کو مل رہا ہے وہ باقی نیاب ایکیوز کو تو نہیں مل رہا وہ لوگ تو جیلوں میں ہے وہ ریفرچ بعد میں بنتا ہے جیل پہلے جاتے ہیں یا ریفرچ بن گیا ہے وہ مرضی سے آتے ہیں مرضی سے جاتے ہیں کوئی ان کو اس طرح سے پیچھا نہیں جا رہا وہ ایک سلوک کی انتیازی سلوک کی شکایت جو ہے وہ تمہارا ہے تو اس کا بتا ہے اگر یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے شاہی سید صاحب جو میانواز شریف صاحب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے نیاب ان کے ساتھ ایک سوفٹ کورنر رکھ رہی ہے جو نظر آ رہا ہے جیسے ان کو کیونکہ شاہی اگر دیکھا جائے تو شرجیل میمن کے ساتھ وہ کام نہیں ہو رہا اور میانواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے کہ شرجیل میمن جو ہے وہ ایک ایم پی اے ہے اور میانواز شریف صاحب جو ایک پارٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور پرائیم نیسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ایم این اے بھی کیا یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھنے سننے والا کوئی سلام دیتا ہوں اور میں نے آپ نے شروع میں جو پرویم بتایا تھا ایکانوی کے بارے میں میں چونکہ ایکانویس نہیں ہوں مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن ایک عام سادہ انسان یا ایسی ایر سے ایک ورگر کے ایسی ایر سے جس ملک میں اپرا تپری ہو جس ملک میں آلات جنگ ہو جہاں پر طالبانہ ریشن ہو جہاں پر ازبک چیچن تاج کا جائے اور مذہب کے نام پہ اور قومیتوں کے نام پہ مردر قتل و غلط اور بزنس وہاں سے چلا جائے کاروبار اگر پجلے دس پندرہ بیس سالوں سے آپ دیکھے تو کوئی اندرسٹی بڑی نہیں لے گی روزگار نہیں موقع نہیں عوام کی ایشو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتے پارلیمنٹ میں جو ہوتا ہے صرف انتقامی باتیں ہوتی ہے قومیتوں میں باتی ہوتی ہے پارٹیوں کی باتیں ہوتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو صحیح کرتے اور پارلیمنٹ اپنا روز صحیح ادا کرتا تو شایدہ میں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں بنیادی طور پر پارلیمنٹ کو چاہیئے تھا کہ ہم ایسے کانونسازی کرتے کہ کوئی کرپشن کرتا ہی نہیں لیکن ہم نے وہاں پر کانونسازی نہیں کی اور ہم نے وہ کیا ہے یہ ہم ایڈمنٹ کرتے ہیں اور جو چیز پارلیمنٹ نے کرنا تھا وہ ادارت پر چلا گیا اب ہم سمجھتے کہ اداروں کے احترام ہونا چاہیے ہماری پارٹی کی پہلے دن کے موقع تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو کرنا چاہیئے اگر نہیں کیا تو ابھی عدارت کا انتظار کرے جو پیسہ آجائے اس کو منعین مانے جائے اس پر انٹیمنٹیشن کرے کیونکہ اس حالات میں اس سیچویشن میں مجھ نہیں لگتا کہ انڈسٹی ہو کاروبار ہو جو پیسہ آجائے تو ملک کے حالات تو غیر خرابی ہونا اب اس کا اس سیچویشن کو سمجھالہ کیسے جائے شاہی صاحب اس کو سمجھالہ کیا طریقہ ہے آئیم ایف کے علاوہ آئیم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی طریقہ کار میں ادھر آتا ہوں میں اسی طرح باجات ہوں جہاں پہ ملک کے اندر یہ اس قسم ہے اور پھر ادھر پہ ادھر 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 یعنی کردے کا یعنی سود دینے کے لیے بھی ہم ادھر لے کر دیتے ہیں یہ چیزیں ہم نے کیا اور بہت بے تحاشہ کی ہے ہم نے آپ کو کنٹرول نہیں کیا ہے خراجات ہم نے نوابوں کے ترے کی انکم ہمارا غریبوں کے بھی نہیں ہے یہ وہ جو ہاتھ ہے کہ یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پڑھ تو یہ سب چیزیں سامنے آنی تھی اور رہے ہم نے پیسہ سیاست کے لیے استعمال کیا عوام کے لیے نہیں کیا سب سے بڑی جو میرے لیے نظیر خرابی ہے وہ اس کا حل کیا نکلے گا اس ملک کا جو احتساب ہوا ہے نہیں اس کا حل کیا نکلے گا بتا توں اس کا جو احتساب ہوا ہے جب بھی ہوا ہے وہ احتساب انتقام کیلئے ہوا ہے نواز شریف نے اگر انتقام کیا تو پیپل پارچی کا انتقام کیا لیے اگر پیپل پارٹی نے احتساب کیا تو نواز شریف احتفال ملک مفاق کیلئے آج دن تک احتصاب ہوا ہی نہیں ابھی جو احتساب ہو رہا ہے وہ آپ کے خیل میں ٹھیک نہیں اب جو شروع ہے یہ میں سننے میں آ رہا ہے لیکن یہ ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہے اس کے بارے میں بھرا بھی نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اس کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ کہ کنٹینئو سب کے خلاف کرے اچھا کیوں نہیں کر سکتے اچھا اس لیے نہیں کہتا ہوں نا کہ کل کا توقع نہیں اس میں ایسے اعتصاب ہوئی ہے جو اس کا ریزلٹ کمیشنی بھی بنی ہے مگر اس کا جواب آیا نہیں ہے آج دن تک وہ کمیشن بنجا دایا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا کیونکہ پریویسلی بھی پاس میں بھی کوئی حل نہیں نکلا تو آپ کے خیال میں اس لیے نہیں نکلے گا حالات تو بدل جائیں گے امیر کے خلال کرے کہ ایسے فیصل ہو جائے اب ادارہ اپنا کو مضبوط کرے ہمارا الیکشن کمیشن اپنا سید روزہ کرے پارلیمنٹ اعتصاب اپنا سید اعتصاب کرے اب جو بندہ آیا ہوئے بندہ آنست ہے اچھا سنائے اور ابھی میرے خان میں جو اس نے سب کو ہارڈ ڈالنا شروع کر دیا میں یہ پوچھنے چاہوں گا آپ سے فواد چودی صاحب is there a solution to this کیونکہ چاہی سید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں دیکھیں ایک بڑی important چیز ہے کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے گمان ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب پہلے کبھی accountability as such ہوئی نہیں اور اس بار بھی شاید جو end result ہے accountability کا وہ بھی کوئی صحیح نہ نکلے شاید so یہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ایسی ہے جو کہ at the back of their minds وہ ہمیشہ رہتی ہے so اس کو اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ اسی طرح سوچ کے ساتھ یہ لوگ رہیں گے یا اس پر کچھ چینج آ سکتی ہے دیکھیں محمد شاید صاحب یہ پاکستان میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ ہو گیا پاکستان میں طاقتور ایک elite ہے پاکستان میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں طاقتور elite میں ایک مافیا کے طور کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر اپنا کام کیا ہے لیکن اگر ہم مصبت پہلو دیکھیں تو پاکستان میں بری تبدیلی آئی ہے دیکھیں پاکستان میں آپ پاکستان کا کمپاریزن کسی third world ملک کے ساتھ یا کسی مسلم ملک کے ساتھ کری نہیں شکتے ہم ایک بڑے modern ملک ہیں in terms of political environment ہم بڑے modern ملک ہیں in terms of democracy ہمارے ہاں جمہوریت کی اب بات نہیں ہو رہی ہمارے ہاں quality democracy کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان کا میڈیا پاکستان کی عدالتیں بڑی vibrant ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ نہیں ہوتا تھا تو یہ تو یہاں پہ تو sitting with prime minister جو ہے اس کو بھی اس طرح سے کبھی جو ہے وہ کھٹیرے میں کھڑا نہیں کیا گیا تو یہ ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے لڑے میں توجو دیکھا ہے گلانی کیا ہے نہیں گلانی صاحب کے انتقام کے لیے ہو جب بھی انتقام جو ہے فowaj چودی صاحب شاہی سید صاحب 意دمنٹ ہے ایک چیز پہ جب بھی ہوا ہے انتقام کے لیے ہوا ہے یہ شاہی سید صاحب کے لیے ماضی مادے میں ہوا ہے معشول落 کے دور میں جب ہو رہی ہے دور میں لیکن لیکن گلانی کے دور میں یوسف رضا گلانی کے دور میں ایک آئیلی عدالت میں بہتا ہے جیسے پہلے کم ہوئے فواد چونج صاحب یوسف رضا گلانی کے دور میں اس وقت تو مارسلہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ سیفر امان کے دور میں اس وقت بھی مارسلہ نہیں تھا نواز شریف کے دور میں نہیں نہیں بڑی معذر کے ساتھ یوسف رضا جلانی صاحب کا تو ٹیکنیکل پرابلم تھا اعتصاب کا معاملہ تو نہیں تھا وہ تو پنٹیمٹ آف کورٹ کا ٹیکنیکل پرابلم تھا اس کے پر تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ نے غلط کیا تھا یہاں پر تو دیکھیں نا کرمنالیٹی کا پرابلم ہے چوری کا پرابلم ہے اور سپرم کورٹ نے سب سے سامنے قائل کیا ہے ایویڈن سب کے سامنے آئی ہے میں پیٹ پار دوں گا زیادہ کو بکڑا گیا رہا ہوں گا تو وہ کون تھا وہ ڈیکٹریٹر توڑی تھا سیاستدان ہی ایک دوسری کے تصاف کر رہے ہیں سیفر احمان نے کیا تو کیا تو کیا تو ہے لیکن وہ کرتے نہیں جنا وہ تو اس دوسری کے خلاف لگے رہے تھے اب تو آئینی طریقے پر عدالتی طریقے پر عدالتی طریقے پر عدالتی ایک منٹ میں شاہی صحیح صاحب کلتا ہے میرے خیال میں آپ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں between criminality and victimization وہ آپ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں یہ technical technicalities پر آپ بات کر رہے ہیں شاہی صحیح صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس نے بھولا کہ ڈیکٹیٹروں نے کیا لیکن میں بھی لوگ ڈیکٹیٹروں نے کیا سیاستدانوں نے بھی نواز شریف کی بات کی کر رہے ہیں نواز شریف کے دورے میں آپ یہی بات کر رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں فواد صاحب میں بلکل آپ نے صحیح صحابت کیا میں آج بھی ابھی اپنے موقع پر کلیر ہوں کہ جب بھی اعتصاب اس محق میں ہوا ہے وہ انتقاب کے لئے ہوا تک مفاد نہیں کیا ہے تو نواز شریف کا کیا ہوا ہے جس کا بھی کیا ہوا ہے اچھا ہے زردان نے کیا ہوا بلکل نہیں کیا ہوا ہے نواز شریف کا کیا ہوا ہے اعتصاب ملک کے محقات کے لئے ہوا نہیں کیا اگر اعتصاب ہوتا تو ہمارے ٹینڈ کو پانی کے ٹینڈ میں کروڑوں روپے نہیں نکلتے یہاں لوگ خوب ہوتاں در ہوتا تھا یہاں لوگ کریپشن کرتے ہیں اس بات کے لئے کہ میں نے سمجھوتا کرنا ہے کچھ پیسے دینے ہیں باقی جان چڑھانی ہے یہاں نیب جو بنایا ہے نیب جو ہے نیب بھی تو کمپرومیس کرتا ہے پیسہ پکڑ کے لے کے بندے کو چھوڑ لیتا ہے وہ بندہ پھر آگے پھر واپس لگ جاتا ہے تو یہ اتحاب نہیں چلے گا اتحاب اس وقت اکراسی بورٹ چاہیے اور وہ ملک کے مفاد کے لئے چاہیے اب یہ باناما کیس میں نوازشید کتنے پیسے ملکوں مل گئے مجھے یہ بتا دو ملے تو کچھ بھی نہیں رسوا بھی ہوا عوام کو کیا ملا ہم یہاں پر اپنے سٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے کیابلٹ کو اور پارلیمنٹ کو فنکشنل نہیں کریں گے جو ہماری شیول گورنمنٹ کے چلنے کے مسائل ہیں وہ شیول گورنمنٹ کے چلنے کے مسائل رہیں گے وہ حل نہیں ہو سکتے یہ تو آپ کو وقت بتائے کہ الیکشن کیا ہوا کون جیتا کون ہارا اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد پارلیمنٹی نے اب درول صحیح ادار نہیں کر رہے پلکل یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے لیکن اب نہیں ہوا ہے تو اب ٹائم نہیں ہے دیکھیں مجھے الیکشن بہت پہلے نظر آتا ہے میں الیکشن میں دیکھ رہا جولائی ٹائم کیسی نہیں ہے ابھی تو بہت مہینے پڑے ہوئے کیسے اتصاب ہونے چاہیے دیکھوا ادارے ازاد ہونا چاہیے یہاں پولیس میرے کانٹرل میں ہونا چاہیے میرے کانٹرل میں ہونا چاہیے سالی چیز سے حسدان بولتا کہ میرے کانٹرل میں ہو میں اسے جو بھی کروں تو یہ چیزیں تباہی کی بات الیکشن کمیشن ازاد ہونا چاہیے اگر انہیں ایک سو بیس جو خرچہ ہوا تھا ان سب چیزوں کو ازاد کرنے والے تو پارلیمنٹیرین زیادہ نہیں کر رہی ہے پارلیمنٹیرین ہی غلط ہے میں خود مقالت ہوں تو پھر آگے آگے چلیں اس سے آگے کیا کرنا چاہیے سلوشن بتائیں ہمیں سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کرنا ہے پہلے احساب کی بات کر لیں احساب کیسے ہونے چاہیے ایک راس دیکھو باس انہوں ایک راس راپوٹ کیسے اس انہوں تائم میسٹر نے آپ نے آپ کو پیش کر دیا کہ بھئی میرے سے بھلے احساب شروع کر پلور پر اس نے بولا تھا نواز ایک پاس ہوں میں آپ کو ایک اٹھنے میں تساب کریں وہ ٹوی آر بنا دوں گا یہ ساری پورا پارلیمنٹ بیٹھ دار کے اور کتنے مہینوں میں نہیں بنا سکا کیوں نہیں بنا سکا سب چھوڑ رہے ہر آج ہم گلتا کہ تساب دوسرے کا ہو مگر دوسرے کا میرا نہ ہو تو یہ لوگوں نے اٹیوار تک نہیں بنایا پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹوں کیسے بولوں گے تم نے اپنا رول ادا کرنا تھا نہیں کیا اس لیے میں کہتا ہوں اب بھی میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ آپ کو بالا کریں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ پہلے اپنا اتصاب کریں خود اتصاب بھی شروع کریں دیکھ لیں کہ بھئی کیا ہے مالے پاس اگر پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے گا یہ سارے اداری صحیح ہو جائے گے پارلیمنٹ ہی اپنا رول ادا نہیں کرتا ہم چاہتے کہ سارے ہمارے کانٹرول بھی ہو ہم کریپشن کے راستے بن نہیں کرتے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون سازی ہمارا کیا روہ چوزی صاحب کے ساتھ بھی ہو ہمارے کامیشن کو پیجے پڑھو ہمارا 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 حق نہیں ہمیں پارلیمنٹیرین کو دینے نہیں چاہیے یہ اس کے اپنا ادارے ہو وہ کبھی خرچے کرے ہمارا اسے کیا بات ہے ہمارا کانون سازی ہم کانون سازی چھوڑ گا ہم روڑ روڑ بنا رہے ہے کوئے کوڑ رہے ہے بجلی کے پول لگا رہے ہیں پیم ٹیوں کو پر سیادر اپنے نام لکھ رہے ہیں اصل میں شاید صاحب نے بات کی ہے یہ ایک بڑی ہی بنیادی سٹرکچرل بات ہے پارلیمنٹ کا فنکشن کیا ہے اور پارلیمنٹ کا نون فنکشنل ہونا ہی اس وقت جمہوریت کا سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا پرابلم یہ ہے ہم نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا صرف پرویز مشارف صاحب کی دشمنی میں پہلے پیپس پارٹی میں اور اس کے بعد پی ایم ایل این نے اور خود شاہید صاحب کی پارٹی نے خیبر پختونخواہ میں اے این پی نے جب ان کی حکومت تھی انہوں نے لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو نہیں پمپنے دیا اس کے نتیجے میں جو آپ کی فنڈز ایلوکیشن ہے ہمارا آپ نے ابھی کوئی آیا ہے آپ نے ابھی کیا کیا ابھی آپ کا خیبر مکومت ہے آپ کرونا آپ نے اس کو کیا حیثیار دیا نہیں میرا خیالی ہے کہ خیبر پختونخواہ کی اس کو خیال ہی چیزیں محقی پر سے بہتر ہے سوال میرے چھوٹے میرے چھوٹے میرے چھوٹے تھوڑے سے موٹے وہاں حالت کو چور ہے یہ جو آپ تیوی پی بولتے ہو سوشل میڈیا بھی بولتے ہو آپ کے اپنے بلدیار کو کتنا پڑھنیا وہاں میں کوئی اور نہیں ہے وہاں کے بلدیار کا پیسر تو آپ کے بلدیار کا پیسر تو کسی جگہ سمال ہوا 30% ٹوٹل ڈویلیمنٹ فان کے پاس جا رہا ہے نہیں ملا مکہ بھی نہیں ملا کبھی آپ تعریف بھی کر لیا کریں آپ کبھی تعریف بھی کر لیا کریں ورنہ این اے فور کا جو ریزلٹ ہے اسی سے کچھ سبق سیکھ لیں این پی کا مستقبل ختم ہوتا جا رہا ہے آپ اپنی غلطیوں کو پیویٹ پارٹی کی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اپنی غلطی ماننے کے تو سسنہ ہوگی نا آپ کی آپ لوگ فارغ ہوگئے ہیں مکمل دور کے اوپر حوصلے سے اپنی غلطیوں کا جہزہ لیں وہ میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا آپ نے جو بات کی ہے وہ بلکل صحیح بات کی ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوکل گورمنٹ لے کے آئے اب آپ بات غلطی کی نشان دہی کر رہے ہیں اور علاج کی طرف آپ آنے رہے ہیں تو جب تک آپ ہم یہاں پر اپنے سٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے کیابلٹ کو اور پارلیمنٹ کو فنکشنل نہیں کریں گے جو ہماری سیول کورمنٹ کے چلنے کے مسائل ہیں وہ سیول کورمنٹ کے چلنے کے مسائل رہیں گے وہ حال نہیں ہو سکتے اچھا لیکن ایک اور پوائنٹ ریز کیا نا جو شاہی صحیح صاحب نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا سریٹی پرسنٹ جو فنکشنل وہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے یہ تو سوشل میڈیا کے باتشاہ ہے مکہ کے اوپر وہاں پہ ناظیمین سے پوچھے آپ کو کتنا فرنڈ ملے اور کیا ہوا ہے آپ کا فرنڈ وہاں پہ استعمال لینے میں دوسری پھر آپ کے لوگوں کے حکومت جانے کے بعد کریپشن کا عزام آتا ہے آپ کے موجودہ حکومت میں بیٹا و منسٹر آپ کے سی ایم کو پر عزام لگاتا ہے آپ نے کیا عزام لگاتا ہے آپ کی اوپر اس سے علاوہ بھی لگا ہے آپ کی اوپر اس سے علاوہ بھی لگا ہے آپ کی خیبر بینک کا واقعہ آپ کی حکومت میں ہوتا ہے شہرپاو کو آپ شامل کرتے ہو پھر بولتا ہے کریپشن کر دیا اٹھاتے ہو کون جیتا کون ہارا اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد پارلمنٹین نے اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہے اگر اپنا رول ادا کر دیں اگر مختصر یہ الیکشن کمیشن بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہے اوکی سو مختصر یہ ہوا کہ جناب ادارے کام نہیں کر لے پارلمنٹ کام نہیں کر رہے سیاستدان کام نہیں کر رہے سو اس سچویشن میں کیا نئے الیکشنز ہونے چاہیے نہیں نہیں وہ نئے الیکشنز تو ہونی جائی ہے نا ریفارم لائے ہوئے اس کو بہتر تو کرو اوہ غزیہ نکالو تکہ پھر دوبارہ نہ ہو الیکشن ریفارم تو پارلیمنٹ ہی لے کے آتی ہے اور لے بھی آئیے کافی ریفارم دو ہے یہ بات نہیں ہے کہ ریفارم الیکٹورل لائے ریفارم کی ہے کہ ابھی انہوں نے جس سر سے پیمت کیا کمبے بھانتے ہیں انہوں نے جس سر دور کوئی چانس نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے الیکشن ہی نہ کراؤ پہلے ریفارم کرا لو یہ این پی والوں نے پہلے بھی سیمٹی ایٹھ سیمٹی نائن میں بھی این پی والوں نے ولی خان اور یہ سارے کہہ رہے تھے پہلے جناب اعتصاب کرے اور پھر الیکشن کرائے دس سال لگ گئے بھئی امی آپ پاس بھی پہلے آپ نے سسم کو سہی کرو اس برانے گندے خواب سسم کے انہیں ریفارم کرو گئے کیا پہتر نلا ہوئے یہ پوائیٹ تو ہے یہ پوائیٹ یہی تو میں اپکا ریفارم ہو ایک الیکشن کمیشن کا رہیٹ باہم اگر نہیں ہوگا تو آپ ان جنگے سسل میں پھر کہ ہو گئے ہم ہی کریں گے نہیں آپ الیکشن کمیشن کسے کرو آپ الیکشن کسے کرو جس پہ آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے ہم بھی ہم بھی ہم سب سے بڑی پاکستان کی پوزیشن ہم میں نا ہم کہنے الیکشن لڑیں گے کر لیں گے ہم نہیں کرنا ہے ٹھیک آگے اور آپیں سب سے پہلے آپ کی اپنی حضیریہ چکہ کرو موسیقی اچھا نبیل قبول صاحب نے بھی مجھے جوائن کے نبیل قبول صاحب what do you have to say about this one کیونکہ یہاں پہ ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ جناب یہ جو سسٹم ہے یہ جس کا الیکشن میں کوئی چانس نہیں ہے نا وہ کہہ رہا ہے جی پہلے ریفارم اوکے سو یہاں پہ ڈیبیٹ یہ ہے اب آپ امیل شاہ انگلیوں کے اشاروں پہ کب تک لڑ ہوئے یہ اشارے بند جائیں گے پھر تم اپنے گھر آجا ہوئے کوئی اشارے نہیں ہیں ہم کون ساتھ جاؤں لگ کے ساتھ تھے مازون ہو آپ مشرف کے ساتھ بھی تھے مشرف کے ساتھ تو تھے یہ بات جوڑو نبیل قبول صاحب سے ایک کوئی میں تو تھا میں تو اب بھی مشرف صاحب کو سبیت ہوں بڑے اچھے آدمی تھے اچھا نبیل قبول صاحب یہاں پہ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے اس میں اس وقت بحث یہ چل رہی ہے شاہی سید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت پہلے سسٹم ٹھیک کیا جائے صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ لوگ حکومت میں آئیں گے تو وہ ساری چینز کر لیں گے مجھے ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں جس ترازو سے آپ نے توڑنا ہے وہ ترازوی کھاڑاتے ہیں تو آپ کیا ترازوی کناب ہوگئے ترازوی صحیح کرو پہلے جی فواد چودر صاحب کے ساتھ یا شاہی سید صاحب کے ساتھ شاہی سید صاحب جو بات کر رہے ہیں اصولاً تو وہ بات ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے الیکشن ریفارمز ہونا چاہیے ہمارا واحد ملک ہے جس کے اندر الیکٹرونک بائیو میٹرک ووٹنگ مشین نہیں ہے پورے خطے میں صرف پاکستان کے پاس نہیں ہے ایک چیز دوسری بات کسی کے پاس بھی نہیں ہے اصر ہے بندلہ دیش میں ہے انڈیا میں ہے اصر وہاں تھا وہ ختم ہو گیا اصر چیکتے کر لو ابھی آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں چلے بے ساتھ انڈیا بھی دکھاتا ہوں چلے بھائی جان آپ کے ساتھ انڈیا چلے چلے گا چلے چلے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز میں صرف چلے یہ ووٹنگ مشین نہیں ہوتی الیکشن ریفارمز میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی لیکن اس کے لئے ٹائم نہیں ہے اس کے لئے ٹائم نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ یہ الیکشن ریفارمز کے چکر میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو تین سال کے لئے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی جو باتیں چل رہی ہیں پھر وہ آپ کو جو ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا پھر کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں چاہیے تھا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پہلے ہی ڈیمانڈ رکھتے ہیں دو آزار تیرہ کے الیکشن کے بعد یہ پہلے ہی شاہی سید لالہ پوائنٹ یا رہا دی جو شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں وہی پوائنٹ ریز کریں اچھا عمران خان صاحب نے مجھے نہیں پتا الیکشن ریفارمز پر کوئی اتنی بات کی ہے نہیں کی ہے لیکن یہ سوٹ کرتا ہے ایک عام آدمی کو آپ میں اب آپ کو مثال دوں شاہی سید کراچی کا ہے آپ کو پتا ہے کراچی کے سیٹیں کتنے جو ہے نظر کم کر دی گئی ہیں پاپولیشن کے علیہ سے جس میں اس پر تین قومی اسمبلی سیٹ کی جانا گبول صاحب گبول صاحب گبول صاحب لیے گبول صاحب میں باکتا ہوں اس کا حل کیا ہے یہ ایکنومک سیٹویشن آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت سیٹویشن ایکنومک آپ کی بہت بری ہے اور یہ اوور رائٹ نہیں ہوئی رات و رات یہ سیٹویشن نہیں بنی یہ سیٹویشن ہے آپ کی ایکنومی کی آگے چلے جائیں تو اگر آپ نے الیکشن اسی سیٹویشن میں رہ کے انہی اداروں کے ساتھ اسی طریقے سے کرنے ہے تو اس کا انڈریز ریزلٹ آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے فواد چوزی صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ آئیں گے پی ٹی آئی والے آئیں گے تو وہ سارا سلسلہ ٹھیک کر دیں گے شاہی صحیح صاحب کہتے ہیں جی پہلے سارا سلسلہ ٹھیک کریں چاہے ٹیکنو کریٹک گورمی جانا پڑتا جائے پارلیمنٹ سے کرائے پارلیمنٹ سے کرائے پارلیمنٹ سے بھی کرانے کے لیے اس کو دیکھیں آپ نواز شریف نے آپ کو صدر بنانے کے چکر میں اس نے ایک دن کے اندر پارلیمنٹ سے بلپاس کرائے اگر یہ اتنے سنسیر ہیں آل پارٹیز کانفرنس بلالے سب کو بلائیں سب کو آن بورڈ لیں سب متفقے آل پارٹیز کانفرنس کی طرح یہاں پہ ٹی آئرز ہی بنتے آپ سے تو نہیں کہا جائے دینا ٹی آئر ٹی آئر سب یہ ڈرامے ہیں ٹی آئر بھی ڈراما تھا مجھے بتاؤ جس ملکہ فائننس منسٹر اتنا بڑا چور ہے ساکھدار جی کے وہ پیش نہیں ہوتا ہے کورٹ کے سامنے جس ملکہ فائننس سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ہٹانے کے وجہ سے جو ہے کریش کر گیا سٹاک ایکسچینج تو آپ مجھے بتا ہے کہ ملکہ اکمامی تو بڑا غرق ہوں گا رہا ہے آپ انٹرنیشنلی بیٹھ کے یہ بیان دیں گے تو بڑا غرق کرنے والے کون ہیں جنہوں نے کرپشن کی اور باہر جا کے بیٹا کون ہے سلوشن سلوشن سید صاحب is saying across the board accountability کرائے پہلے پھر election کریں یہ بات ہے ایک وقت شاید صاحب دیموکراتک آدمی ہے شاید صاحب جمہوری پسط آدمی ہے وہ کیسے کہے گا کہ پہلے ریفارم اچھا ایک وقت آپ بتائیں آپ کی نظر میں کیا سلوشن کیا ہے چار سال سے کہہ رہے ہیں نبیر کہ یہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ ہم ریفارم کرتے election جو جس کو ہم گھاریاں دیتے ہیں یہ لوگ آج تعریف کر رہے ہیں کل یہی پی ٹی آئی والا election commission پر اعتمان نہیں ہے پہلے آپ کا پہلے اس مسئلوں کا حل نکال ہو چار سال آپ نے ضائع کر دیئے کنٹینر کے اوپر آپ نے پارلیمنٹ سے یہ کام کرنے تھے اپنے پارلیمنٹ میں وہ کام نہیں کیا آج تمہار کے چیز چیخے مار ہوگے election کرو چلوے election ہو جائے تو وہی election commission جس پہ آپ کو اعتمان نہیں ہے تو کل پھر آپ چید ہوگے یا تو آپ کو صرف حکومت دے دے تو آپ خوش ہے اگر آپ کو حکومت نہیں ملے گا تو آپ پھر گالیاں دینا شروع کرو گے بھائی سب سے پہلے ریبام چاہیئے وہ آپ نہیں کر رہے ہوں جی فرواد چودی صاحب سید صاحب بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں چیزیں ہیں نا reform اصلاحات اور ہم جی یہ کریں گے اعتصاب ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا آرٹیکل دو سو چوبیس آئین کا کہتا ہے حکومت جائے گی ساٹھ دن میں الیکشن ہوں گے آئین سے باہر پاکستان میں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ ہی کوئی جائے گا نہ ہی کسی کو ہم جانے دیں گے پاکستان میں آئین جو ہے وہ سپریم ہے آئین کے مطابق اعتصاب بھی ہوگا اصلاحات بھی ہوں گی لیکن ان سے پہلے انتخاب ہوگا جو کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کیا ہے ہمیں کوئی اگرات نہیں ہم نے بھلے الیکشن ساٹھ میں ہوگا وہی آئین توڑی چڑھنا ہے ہم نے اب بھلے جو الیکشن ریپار ساہی صاحب کہہ رہے کہ ابھی تو ٹائم ہے نا ابھی پارلیمنٹ یہ سارے کام تعلی کر لے اب سارے مسئل اٹھاری تعلیم پاس جو الیکشن لو نیا آیا رہے وہ ساری پارٹیز نے مل کے الیکشن ریپارم ہی کیے نا اور کیا کیے اچھا فہد چوجی صاحب بھی یہ کہہ رہے کہ الیکشن ریپارم ہی تو کیے ساری پارٹیز جو کیے تو پھر تیار ہو جاؤ رونہ بند کرو پھر کل الیکشن ہوں تو تیار ہے ہم نے کیا رونہ ڈالا ہوا ہے رونہ تو ان نے فور میں چوتھے نمبر پہ آنے والوں نے ڈالا ہوا ہے لیکن بات یہ کہ دونوں باتیں باتیں دونوں بھائی سہی کر رہے ہیں لیکن بات یہ کہ آپ دونوں کے پاس ٹائم نہیں بچا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ پہلے کرنا چاہیے تھا نہیں لیکن لیکن فواج چودری فواج چودری کا ایک پوائنٹ ہے کہ راتوں اگر کوئی سنسیریٹی ہے تو راتوں رات اگر بل پاس ہو سکتے نوازدی صاحب کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا جب جاؤ تو اٹھانوی سیمیم گرواہ کر کے نوازدی کو تیسے مطلب پرزید پرائیمی بناندی ہے چاہے تو ہو جاتا ہے مطلب سنسیریٹی نہیں ہے اس ایپورٹ شاہی سعی صاحب یہ صحیح سنسیریٹی بالکل نہیں ہے میں تو پچھلے پانچ سال سے رو رہا ہوں الیکشن ریفارمز کے اور میں حیران ہوں کہ عمران خان الیکشن ریفارمز پہ کیوں نہیں کھل کے بات کرتا ہے پارلیمنٹ نہیں آتا وہ پارلیمنٹ کب آتا ہے چلے آپ کرتے ہیں آپ لوگ بھی تو ہے نا پارلیمنٹ میں اگر عمران خان نہیں کر رہا تو آپ لوگ کرتے ہیں یہ شاہی سعید پارلیمنٹ میں ہم دونوں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں میں اور سوال میں نے کہ آپ کی پارٹی آپ سے مراد آپ کی پارٹی ہے ہماری پارٹی بلکل پارلیمنٹ میں ہے لیکن بلکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے لیکن اب نہیں ہوا ہے تو اب ٹائم نہیں ہے دیکھیں مجھے الیکشن سوٹ پہلے نظر آسا ہے میں این سے أنروں رہاست pele اگر اگر سو نبیل قبول صاحب کہہ رہے جی اسنےپ الیکشن ہوں گے یعنی کہ ارلی الیکشن ہوں گے بات خان ہم اس پہ one ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ snap elections ہوں گے اور election کی پوری دیاری ہے ہماری انشاءاللہ بریکنگ ڈیوز آور ہی ہے جناب اور نبیل قبول صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ snap elections ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا سب کا بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے سو یہاں پہ لوگ نظرے لگا کے بیٹھے میں کہ snap elections ہوں گے یعنی کہ early elections ہوں گے let's see we are keeping our fingers crossed فیلال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی